بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ باقیہ سننے کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کسی کام میں مجغول تھے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلان شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لئے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو وہ شخص چلا گیا آپ نے آدمی بیج کر اس کو بھلوایا اور دورہ دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا گھر تشریف لائے دو رکعت نماز پڑی اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینا تھا اللہ نے تجھ کو اونچا کیا تو گمرا تھا اللہ نے تجھ کو ہدایت کی تو زلیل تھا اس نے تجھے عزت دی پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو تو اس کو مارتا ہے کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فالق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہرا مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے کی طرف جا رہا تھا ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی کافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شیر میں نہیں گیا بائید ہی ٹھیر گیا چلو اس کی خیر خبر لے اور رات کو حفاظت کا انتظام کریں گے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور ایک دیچ کی چولے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں آپ نے دریافت فرمایا کہ اس دیکھ چیز میں کیا ہے عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بیلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کہ یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر ریم کرے بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر ہے کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور خجورے چربی کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے میں نے عرض کیا کہ میں لے کے چلوں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میری کمر پر رکھ دے دو تین مرتبہ جب میں نے سرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا اس کو میں ہی اٹھاؤں گا اس لیے کہ قیامت میں مجھے سے ہی اس کا سوال ہوگا میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا آپ رضی اللہ عنہ نایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گے میں بھی ساتھ تھا وہاں پہنچ کر اس دیجکی میں آٹا اور کچھ چربی اور خجورے ڈالی اور اس کو ہلانا شروع کیا اور چولے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی گنی داری سے دعا نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ اوریرہ ایک قسم کا حلوہ ساتھ تیار ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھیلایا وہ سیر ہو کر ہنسی کھیل میں مجھول ہو گئے اور جو بچہ تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے تم تھے اس کے مستق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے دیکھو مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں